بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنز ہم چپٹر نمبر فور دا کوسٹ پور پولیٹیکل سیٹنمنٹ پڑھ رہے تھے اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے دی کمیونل ایوارڈ اینڈ دی گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا نائنٹین تیٹی فائب سب سے پہلے کمیونل ایوارڈ کی بات کرتے ہیں کہ راؤن ٹیبل کانفرنس کے بعد برطانی کے وزیر رمزے میکڈونل نے کمیونل ایوارڈ کا انتقال نقاط کیا نائنٹین تیٹی ٹو آگست میں اس کا مطلب تاکہ انڈیا میں جتنے بھی اقلیت کمیونٹی ہے یعنی مائنوریٹیز کمیونٹی ہے جیسے مسلم سیک انگلو انڈینز عیسائی پارسیز انٹیچیبلز کو آئندہ آئین میں جدہ گانا انتخابات ملیں گی ہندوستان میں انڈینز نے ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوئے یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کیا جس کی وجہ سے برطانی حکومت نے انڈین ایکٹ آف نائنٹین تیٹی فائف بنایا یہ ایک آخری آئین کی تعمیر تھی جو آزاد ہندوستان کے لئے اہم ثابت ہوئی گوفمنٹ ایکٹ آف نائنٹین تیٹی فائف راؤنٹیبل کونفرنس کے جتنے بھی ریکمینڈیشنز تھے وہ نائنٹین تیٹی تری مارچ کو بریٹیش پارلیمنٹ کے سامنے رکھا گیا اور جولائی جولائی میں نائنٹین تیٹی فائف جولائی میں پارلیمنٹ نے جو ہے اسے منظور کر لیا اور چار اگست نائنٹین تیٹی فائف میں ایک شاہی فرمان سے اسے قانون بنا دیا گیا اس ایکٹ کے تین اہم مقاصد تھے سب سے پہلے کہ انڈیا کو وفاقی حکومت کا نظام بنایا جائے گا دوسرا صبائی خودمختاری ملے گی ہر صبح کو اور نمبر تین انڈیا کو برما سے علیدگی ہوگی جو فیچرز اوف ایکٹ تھا وہ سب سے پہلے کہ اس ایکٹ کے تحت پورے انڈیا یعنی تمام انڈیا فیڈریشن کو قائم کی جائے گی جس میں صوبے اور سلطنتیں یعنی پرنس اسٹیٹ کو شامل کیا جائے گا یہ پرنسلی اسٹیٹ کے ہاتھوں میں ہوں گی کہ وہ چاہے تو شامل ہو سکتے ہیں نہیں چاہے تو وہ نہیں شامل ہوں گے نمبر دو سینچرل لیجسلیٹف کانسلز کو دو اداروں میں تقسیم کیا جائے گا اور ایوان زہری یعنی لور ہاؤس ایوان بالا میں ریاست کی کانسل ہوگی اور ایوان زہری کو وفاقی اسمبلی کہلائی جائے گی ریاستی کانسل کی تعداد دو سو نوے میمبرز کی ہوگی جس میں ایک سو چار سلطنتوں کی نمائندگی کریں گے اور ایک سو پچانوے صوبوں کی نمائندگی کریں گے وفاقی اسمبلی کی تعداد تری ہنڈیٹ فیفٹی سیون ہوگی جس میں ایک سو پچیس سلطنت سے ہوں گی یعنی پرنسلی اسٹیٹ سے ہوں گی نمبر تین مالیات ٹیکسس خارجہ یعنی فورن افیرز اور ڈیفنس مرکزی حکومت کے ماتحد ہوگی نمبر چار گورنمنٹ جنرل گورنمنٹ جنرل مرکزی حکومت کو سنبھالیں گی اور ان کے پاس ایک خاص طاقت ہوگی کہ وہ آمن قائم کرے اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت کرے اور گورنمنٹ سرونٹ کی حقوق کی حفاظت کرے وہ منسٹرز کو چاہے تو بحال کر سکتی ہے یا چاہے تو وفاق کا حصہ یا ان سے نوکلیا چین سکتی ہے دو نئے صبح نئے صبح کا آغاز ہوا سنت اور اوریسا کو نئے صبح بنا دیئے گئے اور انڈیو ایفیو میں ترقیاتی کام شروع کیا گئے جو جدہ گانا انتخابات کو بحال کر دیا گیا اور جو فاقی قانون ہے اسے بنایا گیا اس ایکٹ کے تحت جو ہے ڈائر کی نظام کو ختم کیا گیا اور پروینس اینی صوبوں کو خودمختاری دی گئی کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرے اور اپنے سارے جگہوں پر مطلب خود ترقیاتی کام کرے اور ہر صوبوں کو اپنا ایک لیجسلیٹف اسمبلی ملے گی اور ان کو اپنا کیبینیٹ ہوگا اور پاورس آف گورنمنٹ یہاں سے ختم کر دی جائے گی جو فیڈرل پارٹ تھا یعنی پرنسلی اسٹیٹ تھے یہاں کے سلطنتوں نے وہاں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور یہ ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف ایک بہت احمد کے حامل ہے کیونکہ اس سے پہلے انڈیا میں کبھی ایسا مطلب تاریخ میں ایسا نظام نہیں بنایا گیا تھا ایسا ایکٹ نہیں بنایا گیا تھا کہ دونوں دونوں کو خودمختاری دی گئی یعنی دونوں کو برابر حصوں میں رکھا گیا کانگریز نے یہ نظام جو ہے وہ ختم کر دیا کیونکہ کانگریز کانگریز کے مطابق یہ سوارش رول یعنی سیلف رول نہیں ملی تھی انہیں اور کیونکہ بریٹیش جو ہے وہ فیڈرل وفاق کو سنبھال رہے تھے جبکہ مسلم لیک نے اسے رد کر دیا کیونکہ مسلم لیک کو جو ہے وہ خودمختاری نہیں دی گئی تھی مسلمانوں کو یہ خودمختاری نہیں دی گئی تھی کہ وہ ایون مسلم مجورٹیز پروونسز میں بھی وہ اپنا حق اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں اسی لئے جو کانگریز نے سیلف رول کے خلاف جو ہے وہ یہ اس ایکٹ کو ختم کر دیا اور جو مسلم لیک تھے انہوں نے انہوں نے یہ محسوس ہوا کہ ہندو میجورٹی پروونسز میں بھی مسلمانوں کو اپنے یہ حقوق نہیں دی جائیں گی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں تو آج کا تھا یہ ٹوپک تینکیو سو مچ